یہ دعویٰ نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اگر میرے اس کونسیپٹ کو اگر آپ سننا چاہے سمجھنا چاہے تو اگر کسی کو دشمنی ہے نا وہ کس سے ہے سیفر رحمان خان نیازی صاحب سے میں کہتا ہوں جی سر دست ہم سیفر رحمان خان نیازی صاحب کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں ان کی جگہ ایکس وائی زی کوئی بھی شخص آگیا میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آج سے نہیں گزشتہ پچاس سالوں سے ہوتی آ رہی ہے اور پاکستان میں اس کو نیٹ ورکنگ کو نا نا کرتے ہوئے اٹلیسٹ پچیس سے تیس سال گزر چکے ہیں ان پچیس تیس سالوں میں لاکھوں نیٹ ورکرز جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ کچھ بھی مرضی کر لے ان کی زندگی کا اوڑنا بچھوڑنا ہی سمجھنے کے نیٹ ورکنگ ہے اگر کوئی گورنمنٹ جواب کر رہا ہے تو وہ ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کارو بار رہا ہے تو وہ بھی ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے کسی کا تھوڑا سا بڑا کارو بار رہا ہے تو وہ بھی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے تو نیٹ ورکنگ بند نہیں ہو سکتی آپ جتنی مرضی اس کے لیے وارننگز دیتے رہیں میں نے جو بات کی تھی کہ آج ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہے یا ہماری جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کا ویجن کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے کرزے اتارنے اور وہ کرزے کوئی چھوٹے موٹے نہیں کرزے ہیں پور لاکھوں کروڑوں ڈالر سے وہ کرزے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت سیفور ایمان خان نیازی میں گورنمنٹ آف پاکستان کہ ہم پاکستان کے کرزے اتار سکتے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے کرزے اتار سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے سب سے پہلا جو سٹیپ لینا ہوگا گورنمنٹ کو ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ واتیز در ڈیفرنس بٹوین لیگل ڈیلیگل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی اس کے لئے کوئی لیگل فریم ورک تیار کریں پاکستان میں بینکس بھی کام کر رہے ہیں ادھر انڈسٹنگ کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں نیٹ ورک انڈسٹری کے لیے کوئی ریگولیریٹی آثوریٹی تو بنائیں اس کا کوئی ریجسٹریشن کا کوئی کرائیٹریہ تو بنائیں جو آپ کے دل میں آتا ہے ویسے تو بہترین راستہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنال سٹینڈرز دیکھیں کیا میئرز ہیں دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لیگل آئیز ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تو لیگل ہے لیکن ہمارے ہاں ہی لیگل ہیں کب تک اس کو لیگل رکھا جائے گا اس کو لیگل کرنا ہوگا اس کے لئے ایک فریم بارک تیار کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ مسٹر سیفر ریمان خان نیازی ہو وہ کوئی بھی نیازی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے ایون گورنمنٹ آ پاکستان ہو سکتی گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ آ پاکستان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی بنا سکتی ہے ہم نے جو بات کی ہمیں صرف ایک چانس دے دیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں جو آپ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ ایک لیگل ریل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے لیے لیسنس لینے کے لیے کتنی چیز دینے ہوگی اس کی ادھر ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے صرف ہمیں ریجسٹر کر لیں ہمیں اون کر لیں کہ یس یہ پاکستانی ریجسٹرڈ اور لیگل کمپنی ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو ہم کہہ سکیں کہ یس وی آر ریجسٹرڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان بائی دا ایس سی پی آف پاکستان ہم پاکستانی اداروں سے ریجسٹرڈ ہیں باقی کام آپ ہم پہ چھوڑ دیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری قومی دولت لاکھوں ڈالرز اگر ڈیلی نہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ویکلی تو اٹ لیس جسے کہتے ہیں نا ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں یہی لاکھوں ڈالر دنیا بھر سے ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں میں نے بات کی تھی ہمارا پریزیڈنٹ ہمارا پرائم منسٹر ہمارا فورن منسٹر ہمارا کامرس منسٹر ہمارا اوورسیز کام منسٹر کوئی بھی شخص جب ملک سے باہر جائے گا جہاں پہ ہمارا نیٹ ورک ہوگا ہم ان کو انوائٹ کریں گے ان کی ایک سنگل اپیرنس صرف ایک سنگل اپیرنس جہاں پہ انہوں نے صرف آنا ہے واپسی پہ انشاءاللہ اپنے ساتھ لاکھوں ڈالرز لے کے پاکستان میں آئیں گے اور یہ نہیں کہ وہ ون ٹائم ڈالرز لے کے آئیں گے ان کے پیچھے ڈالروں کی برسات ہوگی کنٹینسلی ہوگی دنیا بھر سے ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہوں گے اور وہ صرف ڈالرز نہیں آ رہے ہوں گے ہر ٹرانسیکشن کے اوپر گورنمنٹ اپنی ڈیوٹی لے گورنمنٹ اپنے ٹیکسز لے ہر نیٹورکر اس کے ٹیکسز پے کرے گا تو کین یو امیجر کہ پاکستان کے کون میں کس حد تک ترقی کر سکتی ہے دوسری بات میں نے بات کی تھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ اس ٹینور کے اندر ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ پرائم منسٹر کا میرا نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ نوکری سے مراد صرف کوئی گورنمنٹ کی نوکری ہی ہو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کسی بھی شخص کو ایک اچھے روزگار کے مواقع مہیا کرنے انہوں نے کہا نا ایک کروڑ لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کریں گے میں آفر کر رہا ہوں ہمارے سر پہ تو ہاتھ رکھیں کوئی لیگل فریم آگ تو تیار کریں انشاءاللہ سیفر رحمان خان نیازی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آنے والے ان دو سالوں میں ایک کروڑ کی بجائے ہم دو کروڑ لوگوں کو روزگار کے بہترین مواقع پاکستان میں انشاءاللہ ہم معایہ کریں گے صرف ہمارے ساتھ بیٹھے ہماری بات کو تو سنو کسی طرف اس کو لگائیں صرف یہ کہہ دینا کہ یہ لیگل ہے تو میں نے پہلے بھی ایک مثال دی ہے کہ قانون پاکستان کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے تو وہ پھر ایلیگل تو ہوگی لیکن وہ شادی پھر بھی جائز ہوگی اور آپ کبھی بھی اس نیٹورکٹنگ کو نہیں روک سکیں گے نیٹورک مارکیٹنگ کو آپ نہیں روک سکیں گے نقصان کیا ہوگا نقصان صرف یہ ہوگا فورن کمپنیز آئیں گی پاکستان میں وہ آکے جو کچھ بھی ہے وہ لپیٹل بارٹ کے باہر لے جائیں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کسی کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا تدارک اگر کرنا ہے ان تمام چیزوں کو روکنا ہے ملک کو اگر ترقی جانے گامزن کرنا ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا سیریسلی کنسیلر کرنا ہوگا اور یہاں پہ میں اپنے ان تمام احباب جو میرے یوٹیبر انتہائی قابل ہے اترام میرے